ایک بندہ آیا اس نے یہ کیا اور کامل ہوئی میں اب سب کو بتاؤں کہ کیوں ہم نے فیصلہ کیا چینج کا یہ میں آپ کو بتاؤں وہاں میرے بہنوئی ہیں ان کے اوپر کوئی پانچ سال سے ان کے پلوٹس کے اوپر قمضہ پی آئی اے سوسائیٹی تھی وہاں قبضہ ہوا ہے ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے اور وہ قبضہ گروپ تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا میں کہوں ان کو کہ میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے قبضہ تو چھوڑوا دو وہ قبضہ ایک سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا پرائیم منسٹر کا برائیدر ان لوگ یعنی یہ حالات تھا پجاب میں اور تو چھوڑو نا اور بچارے لوگوں کو کیا بات کرو پرائیم منسٹر اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ اس کے پلوٹ کا چھوٹا اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوتے ہیں قبضہ گروپ تھا اس کے وہ جو ساتھ والا تھا اس نے مجھے میرے برادر نے انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ جی ساتھ والا میرا ہمارا ہے اس کے بھی پلوٹ پر قبضہ تھا اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے پھر اس کی مجھے آئے کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مار دیں گے اور اس کو شام کو گولی مار دیں میں نے آئی جی کو ٹیلی فون کیا کہ اگر برادر ان کو پتا ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے پرائیم منسٹر کی نظر ہے اگر اس کو نہیں اس کو اس طرح دن دیارے گولی مار دیا ہے کچھ ہوا ہی نہیں نہیں تو پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ یہ لہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ اب باقی پاکستان باقی پنجاب میں تب میں نے فیصلہ کیا چینج کیا اور جب وہ آیا اس نے ہاتھ ساتھ ہی پکڑ لیا یہ جو نیا سی سی پیو ہے جو بھی انترازات ہیں ہمیں تو لوگ وہاں میرے بہنوئی ہیں ان کے اوپر کو پانچ سال سے ان کے پلوٹس کے پر قبضہ پی آئی اے سوسائیٹی تھی وہاں قبضہ ہوا ہوا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے اور وہ قبضہ گروپ تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا میں کہوں ان کو اب ہماری گورنمنٹ ہے قبضہ تو چڑوا دو وہ قبضہ ایک سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یعنی یہ حالات تھا پجاب میں اور تو چھوڑو نا اور بچارے لوگوں کو کیا بات کرو پرائیمنسر اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ اس کے پلوٹ کا چھوٹا اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوتے قبضہ گروپ تھا اس کے وہ جو ساتھ والا تھا اس نے مجھے میرے برادر انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ جی ساتھ والا میرا ہمارا ہے اس کے بھی پلوٹ پر قبضہ تھا وہ یوسف اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے پھر اس کی مجھے آئے کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ مار دیں گے اور اس کو شام کو گولی مار دی میں نے آئے جی کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا پرائیمنسر کہ اگر برادر ان کو پتا ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے پرائیمنسر کی نظر آ اس کے اوپر اگر اس کو نہیں اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے کچھ ہوا ہی نہیں نہیں تو پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ اب باقی پاکستان باقی پنجاب میں تب میں نے فیصلہ کیا چینج کیا اور جب وہ آیا اس نے ہاتھے ساتھ ہی پکڑ لیا یہ جو نیا سی سی پیو ہے جو بھی انترازات ہیں